السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس جگہ کی زیارت کرنے والے ہیں اس کا نام ہے مسجد بنی انیف اس کو مسجد مصباح بھی کہا جاتا ہے یہ مسجد کبا سے مغرب کی سائٹ پہ پانچ سو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس مسجد کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ اس وقت بنی انیف آنزک گاؤں میں واقع تھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلحہ بن البرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی آیادت کے لیے تشریف لائے تھے جب ان کی وفات ہوئی تو تعذیت کے لیے تشریف لائے اور اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی جگہ نماز پڑھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو پہلا جو قیام کیا تھا وہ اسی جگہ پر کیا تھا اور صبح کی نماز اسی جگہ پر پڑھی تھی اسی وجہ سے اسے مسجد مصباح بھی کہتے ہیں سب سے پہلے اس مسجد کو بنو انیف نے بنایا جس وجہ سے اس کا نام مسجد بنی انیف بھی ہے اور اس کے بعد چودہ سو بیالیس ہجری میں خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبدالعزیز نے اس کی ترمیم کا حکم دیا جو موجودہ شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس مسجد کی پرانی جو چار دیواری ہے پرانی جو نشانی ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا اس کے باہر ہی ترمیم کی گئی ہے اس کی جو پہلی پرانی شکل ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی پرانی دیواریں ابھی تک موجود ہیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مسجد کبا کی بنیاد رکھنے سے پہلے اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا بعض روایات کے مطابق پندرہ دن قیام کیا تھا اس جگہ پر اور سب سے پہلی نماز فجر کی نماز جب پہلی صبح ہوئی تھی اس وقت پڑی تھی اسی وجہ سے اس کا نام مسجد مصبا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کی بار بار تفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگے پسند آئے کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ